اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضری خدمت ہے امید ہے آپ پسند کریں گے اور اپنی رائے بھی دیں گے آج کے پروگرام میں ہم انڈیا کی امیدوں پر پانی ڈالیں گے اور تھوڑی سی چھتر بازی بھی کریں گے تو ناظرین آج کا پروگرام آپ دیکھیں اپنی رائے بھی ہمیں دیں اور اس کے ساتھ جو پہلی بات ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ جی ہے کہ چینہ نے انڈیا کو بارنک دی ہے کہ تم جو چوچے چوچے جہاز لے کے پانی میں جہاں بھر رہے ہو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے کیونکہ انڈیا دوسروں کے سہارے پہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چلاکیاں کر رہے ہیں پانی میں تو چینہ نے کھا ہے کہ اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے تو تم اپنی اوقات میں رہو اور اس کے ساتھ چینہ نے تھریٹ کیا ہے نیوی کو اور انڈیا نیوی کو تھریٹ کیا ہے کہ تم چینہ سی میں یہ جو کر رہے ہو اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک چینہ نے ایک چھوٹا سا پٹاخہ جو ہے وہ بھی چلایا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور یہ وہ ایک تھارڈ جنریشن اور فورس جنریشن یہ ان کا ایک میزائل ہے جس کا انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا ہے اور دشمنوں کو تھوڑا سا بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے یہ زمین دوز کشتیاں کو بھی تباہ کر سکتا ہے زمین سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک اندرہ خطرناک ہے اور آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور گلوبل ٹائم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینہ نے جو یہ ایک اور چھوٹا سا پٹاخہ چھوڑا ہے چھوٹا سا ایک پٹاخہ ایک وارشپ میزائل ہے اس کا انہوں نے دکھایا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو یہ چینہ نے انہیں بتایا ہے اور اس کے ساتھ جو آگے ہم آپ کو دوسری ایک اور خبر دینے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ترکی نے ترکی نے کلیر کٹ کہا ہے کہ پچھلے دنوں جو عربی شہزادوں نے یونان کو ایپ سکسٹی دیئے ہیں ہم ان کو شوٹ کر دیں گے اگر ہمارے علاقے میں کہیں بھی وہ نظر آئے یا وہ آئے تو ہم اسے انہیں تباہ کر دیں گے یہ ترکی نے کلیر کٹ کہا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے ترکی نے شہزادوں سے کہ تم اپنی اوقات میں رہو آپ اس کو بے شک پڑے کلیر کٹ لکھا ہے کہ تم اپنی لیمٹ میں رو اور یہ تمہارے جو ایپ سکسٹین ہوا میں اگر یہاں نظر آئے تو ہمیں انہیں اڑا دیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے یہاں پہ ایک سورسٹ لکھتی ہے کہ یو اے ای والے اپنے سائٹ سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں اور یہ ان کی خطرناک ہوگا اور ترکی یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے ترکی نے کہ ہم ان کو گرا دیں گے تو ناظرین یہ دیکھیں انڈیا چینہ کی جنگ کا رخ ترکی کی طرف موڑ دیا گیا ہے سہستہ اور چینہ سہستہ وہ ان کو پھڑکاتا رہے گا انڈیا خموش رہے گا اور اصل بات یہ مسلمانوں کی اگنسٹ ہوگی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن ترکی نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم اس جہاز کو پھڑکا دیں گے اگر وہ ہمارے علاقے میں کہیں نظر آیا تو اس پہ ہم آثرا نہیں کریں گے اور یہ خبر آپ کو یاد ہوگا شروع کی پروگرام میں جب یہ ان کے رفیل آئے تھے تو بڑا شور ہوا تھا اور ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ رفیل جو چینہ کو ملے ہیں سوری جو انڈیا کو ملے ہیں یہ مودی صاحب ٹرک پہ رکھ کے چلائیں گے اور اس کا ثبوت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ ہی مودی صاحب یہ ٹرک پہ رکھ کے چلائیں گے کہ ان کے پاس ٹرین پائلٹ ہی نہیں ہے پچھلے دس سالوں میں اخبار لکھتا ہے یہ ان کا ایک خبار ہے چاہے لکھتا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں سات سو اٹھانویں الموسٹ ایٹ ہنڈر پائلٹ نے ریزائن کی ہے اس لیے کہ بھئی ہم وہ پاکستان کے لئے پائلٹ تیار کرتے ہیں اور پاکستان ان کو بندر بنا دیتا ہے تقریباً آٹھ سو نے ریزائن کی ہے دو سو اٹھانویں یا تین سو کے قریب انہوں نے ویسے ان کو بھگا دیا ہے کہ تم قابل نہیں ہو تو یہ رفیل تیارے میرے خیالے ٹرک پہ ہی چلائیں گے اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندر ہماری علاقے میں بھی آیا تھا وہ سنے واپس جا کے آپ کو گائے کے ساتھ بیٹھا ہے انی آو وہ ان کا مسئلہ ہے اور یہ واشنگٹن کی ایک رپورٹ ہے کہ جو پینٹاگون نے دی ہے چینہ کے بارے میں کہ چینہ آنے والے دس سالوں میں اپنی جو کپیسٹی ہے نیکلی رتھیاروں کی وہ ڈبل کرنے جا رہا ہے اس لیے کیونکہ لاسٹ یئر امریکہ نے اپنے بلاسٹک میزائل کے بہت تجربات کی ہیں کروز میزائل کے تجربات کی ہیں اور بھی کافی اتھیاروں کے اس نے تجربات کی ہیں تو یہ ان کی رپورٹ ہے تو اس سے بھی ان کی تھوڑی سی ہوا کھس کی ہوئی ہے جب یہ رپورٹیں ان کی نکلتی ہیں پڑھتی ہیں سنتے ہیں تو ان کی ہوا کھسک جاتی ہے اور تو ناظرین ہمیشہ کی طرح یہ ہمارا نقشہ ہے پاکستان کا کشمیر اس کے اندر ہے کشمیر پاکستان کے اندر پاکستان کشمیر کے اندر انشاءاللہ یہ ہمارا نقشہ ہوگا آپ ٹائی والے بابو بھی نظر رکھیں اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیں ہماری طرف سے اللہ حافظ